ستارہ نے یوں کیا ہوں کیا کچھ بھی نہیں کیا ستارہ نے میں خود لے کے آئی ہوں ان کا راستہ ٹھیک نہیں تھا وہ گاڑی پس جاتی تھی اس لئے کہ آمین کا ڈیلیوری کا ٹیم ہو گیا ہے میں اپنے گھر لے جاتی ہوں کیونکہ ان کے ماں باپ کا گھر بھی دور ہے میں اپنے گھر لے جاتی ہوں جا کے ہمارا راستہ بلکل آسان ہے بلکل روڑ کے اوپر ہے ہمارا گھر کیونکہ کچھ بھی ہوگا تو پھر جلدی جلدی چلے جائیں گے اس لئے میں اپنے گھر لے آئی ہوں جو سب سوال جواب کر رہے ہیں ستارہ کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ستارہ تو دل و جان سچاتی ہے لوگوں کو تو صرف باتیں بنانا آتی ہے اور کچھ بھی نہیں آتا میں اپنے گھر لے آئی ہوں میرے گھر آتی جاتی رہے گئی ہے میں ان کے ساتھ رہے گی ہوں اس لئے کچھ بھی نہیں کہا کسی سے بات کوئی کہیں گے لیکن خوش ہوئی بیٹا ہوا خوش ہو گئی تھی کہ یہ چلے مصطفیٰ کا ایک اور بھائی آ گیا اگر کچھ بھی ہوتا ان کے دل میں تو پھر کچھ نہ کوئی تو کہتی نا وہ بلکل دل کی صاف ہے کچھ بھی نہیں کہا اس لئے کونسٹ کے ساتھ ملی اسے تسلی دی انہیں کہا کچھ نہیں ہوگا جیسے ہی وہ جا رہے تھے میں نے فون کیا ان کو جلدی جلدی واپس آ گئے ہمارے ساتھ رہے پوری رات ہمارے ساتھ میرے گھر میں رہے اور صبح پھر وہ اپنی بیٹی کو بھائی وہاں اپنے بھائی کے گھر چھوڑ کے آ گئے پتہ نہیں ہو کیسے سوئی ہوگی یا نہیں سوئے ہوگی وہ میرے گھاری رہی ہے اس نے کہا اگر کچھ بچے کو ہو جاتا ہے تو پھر ہم چلے جائیں گے تو پھر کیسے دیکھ بالا ہوگی اس نے کہا ہی داری رہ جاتے ہیں اس کے کچھ بھی دل میں ہوتا تو وہ کہتی یہی کہتی کہ میں چلی جاتی ہوں میری بیٹی سوئے یا نہ سوئے میں اپنی بیٹی کے پاس چلی جاتی ہوں اس نے کہا اسے لے آتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دوبارہ گئے اپنی صبح دس باج چکے اپنی بیٹی کے پاس گئے وہاں رو رہی تھی کہا چل کوئی بات نہیں بچہ تھا ڈیلیوری ہو رہی تھی تو میں نے ستارہ کو بلایا ڈاکٹر سے ملی اور ڈاکٹر سے بھی پوچھا اگر کوئی مسئلہ ہو تو بچہ تو ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر جلدی بتانا اگر آپریشن کرنا تو جلدی بچے کچھ نہ ہو اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا ہی نورمالی صحیح ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر بتا دینا جلدی جلدی آپریشن کرا لیں گے بچہ بلکل ٹھیک ہو ڈاکٹر نے کہا نہیں بلکل صحیح ہوگا تو بچہ پیدا ہو گیا پھر میں نے ستارہ کو بلایا میں نے کہا دیکھو بچہ ہو گیا تو ڈاکٹر ان کو بچے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ رویا نہیں تھا تو ستارہ نے کہا یہ رو کیوں نہیں رہا اس نے کہا کہ یہ تو رونا چاہیے بچہ تو آتا ہے روتا ہے آتا ہے اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سانس آ رہی ہے بچہ صحیح ہے بلکل پھر ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ ترسلی کر لو اگر کچھ ہوتا ہے ان کو دکھا لو ڈاکٹر کو پھر ہم لوگ لے کے گئے ایمرجنسی وہاں سے اکسیجن بھی لگوایا سب کچھ کیا اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے پھر دوبارہ اور ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اس نے لے کا دی دوائی وغیرہ سب کو پھر واپس لے گئے ایمرجنسی لے کے گئے وہاں سے لے کے ان کو ٹرپ وغیرہ بھی لگی اور تقریباً رات کا ڈیڑھ ہو چکا تھی ہم لوگ واپس ان کے کانسر کے پاس گئے وہاں ان کو لیا پھر واپس گھار آئے گھار لے کے آئے تو سٹارہ بھی یہاں پہ ہمارے گھا میں رات ہو گئی تھی میں نے کہا ادھر ہی سو جاؤ چلو کہا یہ ٹھیک ہے اگر کچھ بچے کہا ہوں بہتر جلدی جلدی ان کو بھی دکھا لیں گے ادھر تو ڈاکٹر ہی ساتھ ہیں کہا ہاں صحیح ہے چلو ٹھیک ہاں کل تک جاؤ گی کل جاؤ گی کل جاؤ گی تا پھر آپ کو بتاؤ گی ساب لوگ پہ پوچھ رہے کیا ہوا کیا ہوں مجاریوں کل تا آپ کو دکھاؤ گی بھی اور ساتھ بچے